پیٹرولیوں مقیمتوں میں اضافے کے باعث گجنوالا میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائیوں میں بھی من مرضی کا اضافہ کیا گیا ہے شہری کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث پہلے سے ہی شدید پریشان ہے اور رہی سے ہی قصر ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں خود ساختہ اضافہ کر کے پوری کر دی ہے ہمارے نمائندے رانا مجاہد اس وقت لاری اڈا پر موجود ہیں ان سے اس متعلق مزید جان لیں گے مجاہدی بتائیے گا ٹرانسپورٹرز کیا کہتے ہیں اور شہریوں کی کیا شکایت ہیں آجی بہت شکریہ کمرت اور مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دی ہے پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں کے بعد اس وقت ٹرانسپورٹرز کی بات کرو تو ان کی جانب سے بھی خود ساختہ جوہاں قرائیوں میں اضافہ کر دیا گیا جس کے باعث جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں مصافروں کو جو سفر کرنے کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے کچھ مصافر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ان سے بات بھی کرتے ہیں اچھا بتائیے کہ آپ گجنہ والے سے کس جگہ جا رہے ہیں اور پہلے کی نسبت ابھی قرائیوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور کیا کہنا جاتے ہیں سوال میں جا رہا ہوں پشاور پہلے جب تھا وہ تقریباً بارہ سو روپے تھا ابھی جو ڈریوروں نے جو کریا بڑا ہے تقریباً سولہ سو روپے کا کریا مانگ رہا ہے اور یہ عوام پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہے پٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح دیگر جو مسافران کو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعمال کرنے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ہماری ٹرانسپورٹرز سے بات رہی ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پہلے پٹرول کی قیمت کم تھی تو قرائے بھی کم تھی مگر اس وقت پٹرول مسنوات یا پٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے باعث انہیں بھی جو ہے مجبوراً یہ قرائے جو ہے اس میں اضافہ کرنا پڑا جبکہ جب زلین تظامیہ کے بات کروں تو کسی کس نے کی زلین تظامیہ کی جانب سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی من مرضی کے جو ہے وہ قرائے وصول کر رہا ہے شہریوں کا مسافروں کا یہی مطالبہ ہے جسی انتظامیہ کو چاہیے کہ چیک انڈ بیلنس رکھے جو ہے ان کو چیک کیا جائے جو قرائےوں میں اضافہ کر رہے ہیں خود سکتا ان پر جو ہے سکت نوٹس لیا جائے